موسیقی خداوند آپ کے ساتھ ہو خداوند یسو مسیح کی انجیل مقدس یوہنہ کے مطابق اس وقت جب حجوم نے دیکھا کہ وہاں نہ یسو اور نہ اس کے شاگرد ہیں تو ان چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر یسو کی تلاش میں کفر نحوم کو آئے اور انہوں نے اسے جھیل کے پار پا کر اس سے کہا ربی تو یہاں کب آیا یسو نے ان کے جواب میں کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونتے کہ تم نے کرش میں دیکھے بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے فانی خوراک کے لیے نہیں بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے جسے ابن انسان تمہیں دے گا کیونکہ اسی پر باپ یعنی خود خدا نے مہر کر دی ہے تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں یسو نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے تب انہوں نے اس سے کہا پس تو کون سا کرشمہ دکھاتا ہے کہ تاکہ ہم دیکھ کر تجھ پر ایمان لائیں تو کیا کرتا ہے ہمارے باپ دادا نے بھی ابان میں من کھایا چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کو آسمان سے روٹی دی تب یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی تمہیں آسمان سے نہ دی بلکہ میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اترتی اور دنیا کو زندگی بخشتی ہے تب انہوں نے اس سے کہا اے خداون ہم کو ہمیشہ یہ روٹی دیا کر یسو نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں عزیز بھائی اور بہنوں آج ہم بڑی خوشی کے ساتھ خدا کے گھر میں آئے ہیں تاکہ خدا کا شکر ادا کر سکیں عزیز و آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنی مہربانی اپنا رازق ہونا مالک ہونا مختلف طریقوں سے انسانوں پر ظاہر کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سفر میں ہیں نئے ملک کی طرف جا رہے ہیں رواں دواں ہیں ظاہری بات ہے جب کوئی بھی نئی منزل کی طرف جاتے ہیں جو نامعلوم ہو جس کا پتہ نہ ہو لیکن یہ پتہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں تو راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں لیکن وہ لوگ جو اپنے مقصد میں بالکل واضح ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے وہ نہ تھکتے ہیں نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں ان کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کو پتہ ہے کہ میں کہاں لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے وفادار ہے وہ ہمیں لایا ہے لیکن کچھ لوگ ہر جگہی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ کرکڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ میں پتہ نہیں کہاں سے یہ لے کے جا رہا ہے یہاں پر وہ مزہ ہی نہیں جو مصر میں تھا بصر میں بے شک ہم غلام تھے غلامی تو تھی لیکن کھانا تو ملی جاتا تھا لیکن یہاں پر کوئی سمجھ نہیں ہے تو انسان کئی دفعہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی وجہ سے وہ گلے شکویں کرتا ہے ناراض ہو جاتا ہے وہ اپنے مالک سے ناراض اپنے موسن سے ناراض بچے کئی دفعہ مہمباب سے ناراض جس جس سے بھی کوئی توقع ہے بندہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اسی طرح وہاں بھی ہوا انہوں نے کہا حضرت موسیٰ میں پتہ نہیں کہاں لے آیا ہے اس سے تو اچھا تھا وہیں مر جاتے جہاں ہم تھے غلام تو تھے روٹی تو ملتی تھی اور خدا ان کا کڑکڑانا سنتا ہے کہ یہ میں ان کو غلامی سے نکال کر ایک ملک دینا چاہتا ہوں جو ان کا ملک ہوگا ان کی بادشاہت ہوگی ان کے اپنی سلطنت ہوگی ان کے اپنی زمینے ہوں گی ان کے اپنے مربعے ہوں گے سارے مالکی خود ہی ہوں گے یہ چھوٹ چھوٹی باتوں پر کڑکڑا رہے ہیں لیکن خدا کیونکہ مہربان ہے خدا کسی کے کڑکڑانے سے ناراض نہیں ہوتا افسوس تو ہوتا ہے لیکن ناراض نہیں ہوتا خدا کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے ان کی آواز سن لی ہے ان کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں تو خدا پھر دیکھا ہے کہ شام کے وقت اتنے بٹیرے آگئے اتنے بٹیرے خیمے اردگد بٹیرے ہی بٹیرے اب لوگوں نے پکڑنے تو خود ہے زبا بھی خود ہی کرنے ہیں اور پکانے بھی ہیں تو وہ پکڑتے ہیں کھاتے ہیں اور صبح کے ٹائم اب دیکھیں چلو بٹیرے تو وہاں پر آئی گئے لیکن صبح کے ٹائم وہاں پر ایک چھوٹ چھوٹی سیک دانے سے گرتے ہیں آسمان سے دانے سے گرتے ہیں اب نہ تو وہاں گندم کوئی لگائی ہے یہ تو بھرگستان ہے بھیابان ہے نہ وہاں گندم ہے نہ کوئی چاول ہیں نہ کوئی اور چیز ہے تو نہ کوئی جامن ہیں نہ کوئی عام ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے چھوٹ چھوٹے دانے گرتے ہیں جیسے آس پڑ رہی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دھونسی پڑتی آس پڑتی ہے جیسے وہ آس ختم ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں یہ دانے چھوٹ چھوٹے اس نے لکھا من ہو یہ کیا ہے یہ کیا ہے پھر حضرت موسیٰ نے بتاتے ہیں کہ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے خدا نے تمہیں دی ہے اسے کٹھی کروکے اسے جا کے پکاؤ کھاؤ یہ سمجھے آپ کے لئے اوپر سے آسمان سے روٹی ہے خدا نے آسمان سے روٹی دے دی ہے یہ جو خدا رازق ہے خدا رازق ہے جسے پیار کرتا ہے اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے جس کو چنتا ہے اس کو فضل بھی دیتا ہے لیکن جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو خدا کا کچھ نہیں جاتا پریشان ہم ہوتے ہیں گلے شکوئے ہم کرتے ہیں لیکن وہ مہربان ہے وہ باب ہے وہ سنتا ہے پھر بھی دیتا ہے اور یسو مسیح آج شاگردوں کو بتاتے ہیں لوگ کو بتاتے ہیں لوگ یسو مسیح نے بھی موجزہ کیا پانچ روٹیوں دو مچھلیوں کا بے شمار لوگوں نے کھانا کھایا اور یسو کے پیچھے چل پڑے تو وہاں وہ یسو مسیح کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں لکھا ہے یسو مسیح پہاڑ پر چلے گئے اس کے بعد ہے کہ یسو مسیح دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں اب لوگ یسو کو ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈتے ہیں تو جب یسو مسیح کو پاتے ہیں کفہ ناؤن کے سائیڈ پر تو یسو مسیح کو پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیسے آئے کب آئے سوال کرتے ہیں تو یسو مسیح بتاتے ہیں تم مجھے اس لئے نہیں ڈھونڈتے لیکن تم اس لئے مجھے ڈھونڈتے ہو کہ تمہیں روٹیاں ملی تھی اور کسر سے روٹی ملی کسر سے تمہیں کھایا تو یسو مسیح انہیں پھر بتاتے ہیں کہ زمینی روٹی کے لئے محنت نہ کرو بلکہ اس کے لئے جو آسمان سے اترتی ہے وہ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے ہم کیا کریں یہاں پر ایک خوبصورت بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں یسو مسیح بتاتے ہیں کہ کرنا کچھ نہیں ہے ایمان رکھنا ہے کرنا بات کی بات ہے پہلے ایمان رکھو اور ایمان اس پہ رکھو جسے خدا نے بھیجا ہے اب وہ روٹی جو بیابان میں کھائی گئی اب وہ روٹی اس طرح سے نہیں اتری اب خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہے وہ اس کا کلام ہی روٹی ہے اس کا کلام ہی زندگی ہے وہ روٹی جو حضرت موسیٰ نے دی اس کے کھانے سے تم چلتے رہے لیکن جو روٹی میں تمہیں دوں گا وہ قوتی ایک ایسی ہوگی جس سے چلتے رہو گے بھوکے کبھی نہیں ہوگے پیاسے کبھی نہیں ہوگے تمہاری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی حسرتیں ختم ہو جائیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کو بھی پیچھ پرانے ادنامے میں نبی کو خدا نے کہا کہ یہ روٹی کھا چالیس دن تک تو چلتا رہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا چلتا رہے گا جو خدا تو خدا ہے خدا کا اپنا ایک نظام ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے تو یہ سمجھ سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا کریں یسو نے بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں دیکھیں یسو کتنا پیار کرتے ہیں کوئی ڈانڈتے نہیں ہیں یسو نے سمجھاتے ہیں کہ کرنا کچھ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کرنا تم نے اپنے دل سے کرنا نہیں ہے کچھ بھی کام تم نے اپنے دل سے اس کو مان لینا ہے جسے خدا نے بھیجا ہے اور وہ میں ہوں میرا کلام تمہیں قوت دے گا کلام قوت بھی دے گا اور اس قوت سے تم دنیا کی برائیوں کا مقابلہ کرو گا تم نیک ہوتے جاؤ گے تمہیں دنیا کی کوئی چیز حلا نہیں سکے گی تمہیں کوئی گران نہیں سکے گا اور اس کے علاوہ میرا کلام بھی ہے اور میں وہ روٹی بھی ہوں جو ہم پاک شاکت کی صورت میں لیتے ہیں میں وہ روٹی بھی ہوں جو آسمان ستری ہے یہ روٹی دو اثر کرتی ہے تمہیں جس خوراک بھی دیتی ہے تمہیں کلام بھی دیتی ہے اس پر امار رکھو تو اس پر امار رکھو گے تو تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں اجزو وہ لوگ جو پھر خدا یسو پر ایمان لے آئے ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی وہ زندگی میں ہمیشہ خوش رہے خوش رہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جگہ پر آگے چل کر یسو مسیح شاگردوں سے پوچھتے بھی ہیں کئی شاگرد چھوڑکا چلے گئے انہوں نے کہا یہ کلام بہت سخت ہے یسو نے شاگردوں کو پوچھا کہا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے پہچان لیا جنہوں نے پہچان لیا کہ یسو ہی خداوند ہے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے یہ وہ ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو انہوں نے کہا کہ خداوند اب کس کے پاس جائیں ہم کہاں جائیں زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں تیرے ہی پاس ہے سب کچھ مایوس شخص تیرے پاس آتا ہے تیرا کلام اسے قوت دے دیتا ہے وہ گراہوہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں دی گراہوہ شخص مایوس شخص بیمار شخص اس میں نئی حمد آ جاتی ہے اجزاء ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ہم نے بھی کئی دفعہ ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے ہم لڑتے رہتے ہیں دوسروں سے جھگڑتے ہیں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں بدنام کرنے کوشش کرتے ہیں رشتے توڑ دیتے ہیں لیکن بلاخر یہ سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو خدا پر امان رکھتے ہیں وہ مشکلات سے گزرتے ہیں لیکن کبھی نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں نہ گھبراتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے یہ دنیا کی چیزیں ادھر آ جائیں گے لیکن نیک کی ہوئے کام ہمارے اوپر جائیں گے اوپر جائیں گے اجزو ایک شخص تھا وہ تین چار بھائی بہن تھے ماں باپ نے ان کو بڑی اچھی تربیت دی لیکن چلتے چلتے دنیا میں ظاہری بات رہتے رہتے ایک کے ذہن میں یہی خیال آگیا کہ ہمارے ماں باپ نے ٹھیک ہے میں بڑی محنت کی اماندار ہونا سکھایا لیکن دنیا میں امانداری اکیلی تو نہیں ہے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو اس نے بھی دنیا کے رنگ میں رنگ کر وہ چل پڑا وہ پیسوں کے پیچھے پڑ کر سب سے پہلے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی لڑتا رہا کبھی زمین کی وجہ سے کبھی پلات کی وجہ سے کبھی ایک مرلا میں نے ادھر سے لینا ہے کبھی یہ کرنا ہے تو پہلے تو سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں سے لڑتا رہا ساری زندگی لڑتا رہا پھر رشوت رشوت بھی لیتا رہا تو بچوں کو بھی اس نے یہی سکھایا اور جھوٹ بولنا قسمیں کھانا کوئی بات ہی نہیں تھی دیت اس کی عادت ہو گئی تھی تو پھر اس کو ایک دفعہ وہ جب ظاہری بات ہے سب نے اس دنیا سے تو جانا ہے تو کافی بیمار ہو گیا پریشان ہوا بلکل قریب المرگ تھا تو جب قریب المرگ تھا بلکل مرنے کے قریب تھا تو اس کو کئی لوگ وزٹ کے لیے آئے کئی تو اس کے پاس جاتے ہی نہیں تھے ان سب کو پتاتا کہ یہ بندہ کیسا ہے لیکن اس کا ایک بھائی جو چھوٹا بھائی تھا اس نے اپنے ایک بیٹے سے کہا اس نے کہا کافی سال ہو گئے نہ وہ ہمیں ملتا ہے نہ ہم ملتے ہیں لیکن سنا ہے کہ وہ بہت بیمار ہے اور اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کو پھیپڑوں کا کینسر ہے اس سے تو سانس لینا بھی مشکل ہے چلو کوئی بات نہیں ہم چلتے ہیں تو بیٹا پہلے تو کہنے لگا نہیں اببہ ہم نے نہیں جانا اس نے ہمارے سامنے تو ہماری بیستی کی تھی تو باپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں اس کے پاس بیستی کرنا ہی تھا جو اس کے پاس تھا اس نے کیا جو ہمارے پاس ہے ہم وہ کریں گے ہمارے پاس خدا کا رحم ہے ہمارے پاس خدا کا پیار ہے تو ہمیں کیونکہ یسو نے پیار ہی سکھایا ہے ہم اس پر ہی ماں رکھتے ہیں جسے خدا نے بھیجا ہے اور اس کا کلام ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے ہم چلیں گے یسو مزی نے کہا ہے ستانے والوں کے لئے بھی دعا کرو تو ہم مدر بھی چلیں گے یہ باپ بیٹا گئے جب یہ باپ بیٹا گئے تو اس کو توقع بھی نہیں تھی کہ جن سے میں نے کوئی پانچ مرلے کا پلاٹ چھینا تھا جن کو بے گھر کر دیا تھا ان کے گھر سے میں نے چھت لے لی تھی ان کو دربدر کر دیا تھا صرف چند پیسوں کی خاطر کہ وہ میرا حال پوچھنے آئیں گے وہ ان کو دیکھ کر بڑا رویا بڑا انچی انچی دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا انہوں نے اس کو بڑی تسلیح دی اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں جو تیری سمجھ میں آیا تو نے کیا جو ہماری سمجھ میں لیکن آج دیکھ آج دیکھ ہمارے پاس اس سے بہتر گھر ہے اس کو بھی پتا تھا کہ ان کے پاس ابھی اچھا گھر ہے اس سے بہتر گھر ہے اور ہم کسی چیز کے محتاج نہیں خدا رازق ہے وہ پروردگار ہے پروردگار ہے وہ اس نے پھر ان کو بتایا کہ دیکھ میرا دل سخت ہو گیا تھا سخت دل ہو گیا تھا گلی شکری خود مرکزیت کا شکار ہوا پھر اس نے ان کو کہا کہ ایک کام کرو ہمارے گھر میں تو نہ فادر بھی آتا تھا نہ مناد آتے سب کے ساتھ ہماری نرازگی کیس اتنے ہم نے کر دیئے لوگوں پر لوگ ہم سے بیسی ڈرتے تھے اور میرے بیٹے بھی سب لڑاکے ہیں تو میربانی کرو فادر سے کہیں کہ وہ آ کر ایک دفعہ مجھے پاک شاکت دے چاہے میں مسیح کا پاک بدن اور خون لینا چاہتا ہوں دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میں یسو سے سلا کرنا چاہتا ہوں جسے خدا نے بھیجا ہے ہمارے لئے بھیجا اس نے دنیا کو اتنا پیار کیا ہے کہ اپنا اکلاوتا بیٹا بھیجا ہے میں اسے ملنا چاہتا ہوں رجی تو یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی وقت یہ پتا چل جائے اب لوگ یسو سے سوال کر حالکہ انہوں نے موجز دیکھے ہیں یسو کے موجز ان لوگوں نے دیکھے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کیا موجزہ دکھاتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان رکھیں کیا موجزہ آپ دکھاتے ہیں تو یسو نے بتاتے ہیں اجزو شاید ہم بھی کئی دفعہ اسی طرح سے ہی ہم کبھی کبھی موجزوں کی بات کرتے ہیں کبھی کبھی کچھ اور باتیں کرتے ہیں شاید ہم خدا کے رازق ہونے پر کبھی کبھی ایمان نہیں رکھتے ہم شاید مایوس ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں لیکن آج کا کلام ہمیں پھر دعوت دیتا ہے کہ اس پر ایمان رکھو جسے خدا نے بھیچا ہے تو کیا خیال ہے ہم ایمان رکھتے ہیں جسے خدا نے بھیچا ہے جی تو بس یہ لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے یہ پلوسر اس کے خطوں میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جو ایمان رکھتا ہے کہ وہی خدا کا بیٹا ہے وہی نجات دیندہ ہے اور ہم اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جو کچھ اس نے سکھایا ہے اس لیے جب ہم گرجے میں آتے ہیں جب انجیل پڑی جاتی تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یسو اپنا کلام ہم سے کرتا ہے اس کا کلام ہی زندگی ہے کلام اس لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں انجیل کے وقت ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا پاک بدن اور خون بھی ہم دیتا ہے کہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے عزو میری دعا ہے خدا آپ کو برکت دے یہ ڈائیسیس میں خاندانی تربیت کا سال ہے اچھی بات ہے کہ بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو بھی گرجے لاتے ہیں بہت سارے چھوٹے بچے بیٹے ہیں موسم جیسا بھی ہو گرمی ہے سردی ہے یہ خوشی کی بات ہے کہ ماں باپ بچوں کو گرجے لاتے ہیں خوشی کی بات ہے کہ ماں باپ بچوں کے ساتھ مل کر گھر میں روزری پڑتے ہیں دعا کرتے ہیں مقدسوں کی کہانیاں سناتے ہیں جو ہم سے پہلے لوگ مقدسین جو شہید ہوئے جنہوں نے بڑی عذیتیں برداشتیں شہید کر دیے گئے لیکن وہ یسو پر پختہ ایمان رکھتے رہے وہ یسو کی طرح موت تک وفادہ رہے جب یہ خاندانی تربیت کے سال میں جب ہم لگاتار یہ والی باتیں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں خود بھی گھر میں اس پر ہم سوچتے ہیں سوچ و بچار کرتے ہیں خدا کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر کرتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں خدا اس خاندان کو برکت دیتا ہے اس سے ساری مشکلات دور کرتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو سب سے بڑا توفہ ہے خدا نے میں دیا ہے وہ ایمان کا ہے ایمان کا ہے عزیزو یہ جو بندہ جو بہت بیمار تھا جس کا ذکر میں نے کیا یہ ایک سچی کہانی تھی اس کا ذکر کیا تو جب یہ بالکل بالکل مطلب سمجھ لیں کہ وہ دنیا سے جانے والا ہے تو اس نے پھر اپنے بچوں کو بھی بلایا اور ایک کہانی بڑی اچھی ہے اس نے کہا کہ آپ نے چکور کا سنا ہے کبھی چکور کا چکور کا تو اس نے بتایا کہ بچوں چکور جو ہے جب چودویں کا چاند ہوتا تو یہ بہت انچا اڑتے ہیں چکور تو یہ چاند کی تلاش میں ہوتے ہیں چاند کی تلاش کے چاند کی طرف اڑتے ہیں اور بہت ساری چکور مرتے اس لیے ہیں وہ جاں تو چاند کی طرف رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی جھیل نظر آ جائے جہاں ساف پانی ہو جہاں ساف پانی ہوگا وہاں کیا ہوگا یہ جھیل میں کس کو دیکھیں گے چاند کو دیکھ لیتے چاند کا چاند کا یہ پانی میں نظر آتا ہے ساف جھیلے ہوں گی پانی کھڑا ہوگا تو اس میں یہ نظر آتی ہے جیسے لیتا ہے چاند نیچے ہے تو یہ چاند کو نیچے دیکھ کر نیچے ڈوب کی لگا دیتے ہیں اڑت رہے ہیں ڈوب کی لگا دی وہ مر جاتے ہیں چاند کی تلاش میں یہ اصلی چاند کی تلاش میں نکلے تھے لیکن نکلی چاند کی چاند کے پیچھے یہ مر جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اس نے اپنے بچوں کو بتایا کہ جو اصلی دولت ہے وہ خدا ہے اس کی طرف میں نہیں گیا میں نکلی دولت کے پیچھے چل پڑا نکلی دولت ہی میں میں ڈوب گیا میں نے جگہ خرید لی پلاتیں پر قبضہ کیا یہ کیا وہ کیا میں نقلی دولت کے پیچھے میں دنیاوی طور پر امیر ہونا چاہتا تھا اور آج میرا یہ حال ہے آج میرے جس کو بھی سمجھ آ جائے جب ہم ایمان کی کہانیاں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی کہ نقلی چیزیں کیا ہیں اصلی چیزیں کیا ہیں اور ہمارا اصلی وطن کون سا ہے اور نقلی وطن کون سا ہے آرزی کون سا خدا آپ کو برکت دے تاکہ آپ خود خوش رہیں اپنے بچوں کو بھی اسی طرح کی کہانیاں بھی مقصدوں کے کہانیاں بھی سناتے رہیں تاکہ وہ نسل جس کی تربیت خدا نے آپ کو دی ہے وہ بھی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہے وہ بھی خوش رہے خوشحال رہے سخی رہے اور خدا واحد پر ایمان رکھتے رہے مسیح خداوند کے وسیلے سے موسیقی 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 موسیقی